اسلام علیکم اکثر رائٹس کی بات ہوتی ہے کہ جانوروں کے بھی کچھ حقوق ہیں جانوروں کے حقوقوں کی آپ بات کرتے ہیں یہاں پہ انسانوں کو ان کے پوری حقوق نہیں ملتے جانوروں کو اگر ہم لے لیں تو کتوں کی لڑائی مرگوں کی لڑائی بکروں کی لڑائی بندر کا تماشا یہ سب انسان پیسے کے حفظ کے خاطر کر رہا ہوتا ہے اور دکھ کی بات یہ ہے جب کوئی جانور جیت جاتا ہے اس مقابلے میں تو اس کو تو بڑی ملائیاں اور دودھ اور بڑی کچھ کھلائی جاتی ہیں غزائیات لیکن جو جانور ہار جاتا ہے اس کو بڑے برے اور بروٹلی مار دیا جاتا ہے یہ بڑی بری بات ہے اور دکھ ہوتا ہے جب اس طرح کی کوئی کلپس ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں ایک چیز بڑی کامن ہے چاہے وہ انسان مر رہا ہو چاہے وہ جانور بن رہا ہو انسان کھڑا ہو کے اپنے ساتھ ویڈیو ضرور بنواتا ہے اس سے زیادہ بے حصی کی بات اور کیا ہو سکتے ہیں جی بلکل نوانوے آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں نے ابھی ایک ویڈیو دیکھی تھی وائرل اس میں وہ بلی کبوتر کھا گئی تھی اب کبوتر آپ نے کھلے چھوڑے غلطی آپ کی ہے بعد میں اس بلی کو اتنی عذیت دے کے مارا ہے دو تین لوگوں نے اور بقاعدہ اس کی ویڈیو اس کے ساتھ سیلپیاں لی ہیں تو بھائی یہ کونسا معاشرہ ہے کیا ہو رہا ہے ہمارے مذہب میں درس دیا گیا کہ دریائے فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی بھوکا سوئے گا تو اس کی بھی اکاؤنٹیبیلیٹی ہوگی لیکن یہاں پہ تو آپ جانوروں کے لیے فکر مند ہو رہے ہیں جو گھروں میں آپ نے ہوم سرونٹس کے اوپر ظلم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں مطلب آپ کہہ رہے ہیں حاکم ذمہ دار ہے جی مطلب جب سزائے نہیں ہیں تو حاکم ہی ذمہ دار ہوگا لیکن ہمارے درہ سر وہ اپنا لیاری میں ریس ہوتی ہے گدھوں کی ریس ہوتی ہے صرف انسانوں میں نہیں ہے بارہ سال اسلام آباد کے ہاتھی جو تھا قیوان اس کو ڈپریشن کی بیماری تھی وہ دیواروں سے ٹکریں مارتا مجبوراں لے کے گئے کمبولیا اس کو بھیجا گیا شیر یہاں کے کمزور شیر بیچاری اتنے کمزور لنگڑا لنگڑا کے چل رہے ہیں اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ جانوروں کے رائٹس کی بات کر انسانوں کو ان کے رائٹس نہیں مل رہے ہیں آج کی ہماری مہمان بہت پیاری اداکارہ ہیں بہت ہی خوش اخلاق مسکراتا چہرہ میرے ساتھ کریر شروع کیا اور یقین مانی ہے یہ وہ اداکارہ ہیں جن کے بارے میں میں نے پہلے ہی پرفارمنس کے بعد کہا تھا کہ میں کبھی کسی کے سامنے پرفارمنس کے بعد نہیں ہوا آپ ایک ایک بچے اور آپ مجھے 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 ایک بریلینڈ آرٹسٹ ایک اور ایک جمنا زیدی صاحبہ جی سلام علیکھو علیکم السلام thank you so much آپ نے اتنا بڑا انٹردکشن کرا دیا نوہی بھائی جو سچ ہے بیچے thank you so much اور یہی سچ ہے thank you so much اور یہ آپ کو میں نے جب ہم کام کر رہے تھے اگر آپ کو یاد ہو وہ لوگ رائے فروت نہیں مجھے یہ نہیں سکتا ایک سین تھا چار سفوں کا وہ سین تھا کافی لامبا اور اس میں آدھے دو سفوں میں ہم آرگیومنٹ کر رہے ہیں اور دو سفے ہمارے روتے ہوئے ہیں اوہی انٹرکٹ میں آنا تھا واپس تو میں نے ایک ایکسپریشن دیا اور اس کے بعد انہوں نے جو اس کا ریاکشن دیا اس کے بعد جو میرا ایکسپریشن آنا تھا وہ میرے ذہن سے ہی نکل گیا بکوز میں اس ایکسپریشن میں اتنا پھرس گیا کہ یہ کیسے دے دیا واہ 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 اور میں نے کہا کہ مجھے ایسا لگا جیسے مجھے کسی نے اٹھا کے کھڑکی سے بار پھنگ دیا ایسا نہیں یہ ان کا نومی پھر آپ کا بڑا پر ہے اس وقت آپ نے سب کے سامنے میرا دوسرا پلے تھا اور آپ ہی رہلسلز بھی کھڑاتے تھے تاکٹس بھی آپ کے ساتھ ہوتی تھی ڈالوکس کی آپ کے ساتھ تو آپ تو ٹیچر ہیں اور آپ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں میرے سے زیادہ ازاز کی بات نہیں بجیومنٹ جیسے مجھے کھڑاتے ہیں کیسے ہو آپ میں بلکو چھکتا بہت خوش آپ کیسے ہیں آپ لوگ سب کیسے ہیں ہم سب بہت خوش ہیں ہم سب بہت خوش ہیں اور آپ کی آنے سے بہت زیادہ خوش ہیں ہاں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر خوبصورت سیریل اور ہر سوپر ہٹ سیریل اور پڑا چلتا ہے کہ اس کی پیچھے کون ہے اس کی پیچھے یومنزیدی ہے اور آپ جو بھی کردار کر رہے ہوتے ہو اس میں آپ اتنا مہب ہو جاتے ہو جو کہ میں اکثر آپ کو منع بھی کرتا ہوں ہے نا اگر آپ کو یاد ہوں تو میں آپ کو منع بھی کرتا ہوں کہ نرفس پہ کردار کو نہیں سوارنا ایک آرٹس کے اندر سوچ ہونا چاہیے اس پہ کنٹرول ہونا چاہیے میں بتا رہا تھا وہاں پر میک اپ روم میں کہ ایک کلپ بڑا وائرل ہوا ہوا ہے بریانی کا جس میں دولن بنی بھی ہوتی ہیں اتنا بریانی کھانے میں مدھا نہیں آیا جتنا ان کے مانگنے پہ مدھا آیا تو وہ بڑا انگرہ کرتے ہیں تو وہ اتنے سارے کرداروں کو سمیتھنا شروع کر دیا ہے what are you up to? what do you want to do? I don't know مجھے نومی بھائی ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے میرے نسیب میں یہ پروجیکس سارے لگ دیئے میں تو کچھ بہت زیادہ کوئی خاص پلان نہیں کرتی ہوں لیکن آپ کو پتا ہے آپ کے ساتھ میں نے کام کیا آپ کہتے ہیں مومنٹ لف کرنا چاہیے بس ایکٹنگ مومنٹ لف کرنے کا کام ہے تو وہ وہاں تک پہنچی ہوں ابھی اس پہ جو آپ کہہ رہے ہیں switch on اور اس پہ کنٹرول اس پہ ابھی تھوڑی سی مہارت حاصل کرنی ہے ہو جائے گی؟ اور یہ کہ بس یہ واحد کام ہے جس کو میں سب سے زیادہ انجوائی کرتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ میں بہتر کر سکتی میں پچھلے 35 سال سے کام کر رہا ہوں اور مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جس دن میں شوٹنگ کر کے گھر واپس آتا ہوں تو واپسی پہ میں اگلے دن کا سوچ رہا ہوتا ہوں کہ صبح مجھے کتنے بجے جانا ہے کیونکہ اس کام سے مجھے اتنی محبت ہے کہ میں انجوائی کر رہا ہوتا ہوں بالکل یہ یہ لک فارورڈ ہوتا ہے کہ میں کر جب جاؤں گی تو میں اس سین کو یوں کروں گی اکل میں نے کیونکہ یہ یہ والے سین کرنے ہیں تو ان کو میں اس انداز سے کرنا چاہوں گی دو یوں پلانیٹ دن نائٹ نہیں خیر آپ تو اتنا بہترین اسی لئے بہترین ہیں آپ تو اتنا اچھا کرتے ہیں نومی بھائی کہ میں کہتا ہوں آپ کہ تو برابر بھی کوئی نہیں گذر سکتا برابر نہیں گذر سکتا ماشاءاللہ لیکن اگر میں اپنی بات کروں نومی بھائی تو میں جو میں نے دن بھر کام کیا ہوتا ہے تو میں اس کے بارے میں سوچتی ہوں ہم سین آگے کا نہیں سوچتی بس اسی وقت جو ملتا ہے تو وہ بس کام کرتیا بہت یہ کہ جو کیا ہوتا ہے اس پر خوش ہوتی ہوں کہ یہ کی ہو گیا اچھا ہو گیا ہم But you look forward for the next morning Of course Of course Next day Next project جی تھوڑا سا projects کرتے ہوئے اگر تھک گئے ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ اب تو 6 مہینے کا break ہونا چاہیے دو ہفتے کا ہی چھوٹا سا break لے کے کہتے ہیں چلے next script کون ساپ کرنے تو like that تو ہم لوگ پاورٹ کرتے ہیں کام ہمارے ساتھ موجود ہیں مہترمہ یمنا زہدی صاحبہ توٹی سی پریک لے کے واپس آتے ہیں شکر Welcome back Ichi Sankar اتنا کام ہو رہا ہے Are you happy with the scripts which you are getting Lucky یا یا جب آپ کو script milتا ہے اور آپ اس کا مطلعہ اتنا کرتے ہو اور کیا آپ اس کو اپنے طریقے سے موڈیفائی بھی کرتے ہو پہلے تو کوشش کرتی ہوں کہ ایسا ہو جو کرنے کی قابل ہو یا میں کر سکوں یا کیاریکٹر کو میں خود ایسا بنانے کی کوشش کرتی ہوں کہ لائکبل ہو لوگ محبت کر لیں آسانی سے یہ مجھے ٹرکس پتائیں کہ میں کیسے لوگ پسند کر سکتے ہیں میرے کیاریکٹر کو تو وہ اس میں میں ضرور کام کرتی ہوں ہم نے ایک سیریر کیا تھا درسی ہی جاتی ہے سیلا سامیہ جی پھر اس میں یمنا صاحبہ کی لائنیں نہیں تھی ہیں سچ بہت سارے سینوں میں صرف یہ کھڑی ہیں اور دیکھ رہی ہیں اور باقی گفتگو ہو رہی ہیں and she's there but she's there مالی scenario situation آپ دونوں born actor ہو ایکٹنگ کرتے نہیں ہو وہ ہو جاتی آپ دونوں سے تو اللہ بہت مہربان ہے ماشاءاللہ اس بچی بے بھی سنفے آہل سنفے آہل تو اس میں ایک بڑا منفریسہ کردار ہے فورسس بجانے کی شوکی لڑکی آہ اور پشتون لڑکی ہے پشتون اور پشتون آپ کا ماشاء چوکٹا بھی پشتون ہے تھوڑا سا پشتون لے کے رو پھر دونوں گئے میں جب وہ پروجیکٹ شروع ہونا تھا تو میں سیدھا امریکہ سے آرہی تھی اور امریکہ سے میری فلائٹ چوام کی وجہ سے حالانکہ امریکہ سے کوئی سیدھا نہیں آتا آہ نہیں آہ بھی سکتے ہیں نہیں آپ کے علاوہ بول رہا ہوں نہیں 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 اب تو ڈیریکٹ بھی ہو گئی تو مجھے اچھ بھی فلائٹ پس ہو گئی میں لندنے پورٹ گئی انہوں نے کہا دس گھنٹے کا آپ کا ویٹ ہے پھر میں نے ایک اور فلائٹ پکڑی پھر میں سلام بات سے سیدھی گجرامال آئی اور وہاں پہ آکے تھا کہ پشتون بولنا جو کہ کچھ نہیں تیاری کی بھی تھی تو بڑا مشکل ایک طرح سے ایک تو ایکسین بڑا مشکل تھا پھر وہ ساری اس کی تریننگ بڑی مشکل تھی لیکن بھائی میں کہتا ہوں انہوں نے انہوں نے انہوں نے اور لوگ پسند بھی کر رہے ہیں اور لڑکیوں کے لیے بڑا موٹیویشنل ہے انسپریشنل ہے تو ای ٹھنک اللہ بھائی میری ڈیریکٹر نومی بھائی میری ڈیریکٹر بڑی سٹرونگ ہے تو مجھے جتنا ایکسپوزر تھوڑا بہت ہے تو اس کے حساب سے میری میری میں آتی جاتے ہیں کیاریکٹرز ہر چیز ہر لوگوں کو اتنا نوٹس کرتی رہتی ہوں تو وہ پھر اپنے کیاریکٹرز میں یوز کرتی ہوں تو مجھے کیاریکٹرز بنانا بیسکلی اچھا ہے اسی میں نے کیاریکٹرز ایکٹنگ میں ہی زیادہ نام بنایا تو یہ پشتون جو لڑکی کا کردار کیا ہے تو پشتون لڑکیوں سے کبھی ملاقات ہوئی ہے نہیں لیکن پتھان جو ویسے کبھی ڈرائیورز بھی ہمیں جو ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں وہ بھی نا اس طرح ناشتہ ماشتہ اس طرح کے ورڈ اور وہ تو وہ بس میں نے پککیا تھوڑے بہت در در اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ کوئی بھی ایکسنٹ پنجابی ہو جائے کوئی بھی ایکسنٹ جو اگر غلط بولا جائے تو وہ پھر اتراس کرتے ہیں وہ قوم بہت زیادہ جن کا وہ ہوتا ہے اچھی بالکل تارے پروسیس میں سب سے دکت عمیز کام کیا تھا آپ کے لئے بار بار یونیفورمز چینج کرنا اچھا ہماری چار سے پانچ طرح کی یونیفورمز تھی تو scenes ہمارے ایسے ہوتے تھے کہ کبھی ہمیں جو ہے وہ کوئی یونیفورم ڈریل کے الگ ہے پی ٹی کے الگ ہے پی ٹی کے الگ ہے پھر مفتی ایک ہوتی وہ الگ ہے تو فارمل یونیفورمز الگ ہیں تو وہ بار بار یونیفورمز چینج کرنا جائنا وہ بڑا مشکل تھا otherwise training صحیح تھی ہمارا stamina اتنا بن گیا تھا cuts and bruises and بہت حالتیں خراب make-up ہم بھولے ہوئے تھے سب لڑکیاں کوئی کچھ اور سوچنے کا ہمیں نہیں موقع میں تھا ایک ایک اپنا چام اور نشاہ ہے ہم پہلی مرتبہ جب درست کر کے آئے تو گبادر کیا تھا اور وہ کیا بھی جون جولائے کے مہینے میں جو گھڑی کے نشان تھے وہ گھڑی کے بنے ہوئے تھے ہاں ہاں تو اتنی دھوپ تھی ہاں تو ہمارے تو بڑے ٹیمز ہو گئے پکے جب ہی تو اتنا ہیٹ ہوا وہ سیریل ہاں یہ پہلی مرتبہ اتنی بڑی کاس کے ساتھ آپ نے میرے خیال میں کام کیا اتنی ساری خواتین جو سپرسٹار ہیں وہ ساری آپ کے ساتھ ہیں تو how do you feel ایک ایک competition ہو جاتا ہے don't you think so اور اس میں اپنی جگہ بنانا میں یہ کہوں گی کہ ویسے ہم لوگ یوسٹو ہیں ایک سیریل کرنے کے اور اس میں جو ایک لڑکی ہوتی ہے وہ queen ہوتی ہے ہم بٹ یہاں پہ ہم لوگ پانت سے ساتھ لڑکیاں تھے اور سب اپنی اپنی جگہ بہت بہترین بہت بڑیا اور اچھے اچھے کام کرنے والی اور وہاں پہ ہم لوگ ہی leading characters actors اور وہاں ہم لوگ ہی junior cast تھے کسی ایک لڑکی کا main scene اور میں کہتی ہوں کہ ہم لوگ انہیں تین مہینے پی ایم اے میں گزارے نوی بھائی بہت بہترین طریقے سے سب لڑکیوں نے بہت ایک دوسرے کی help کی ہمیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ اور سوچنے کا یا کسی بھی قسم کا غلط سوچنے کا وقت بھی نہیں ملتا تھا کیونکہ ہماری وہ training بڑی tough تھی اور ٹیم اوبرال بہت بہترین آپ کیا سمجھتے ہو کہ اس پی آر کو فوج کو ایسے ڈرامے بنانے کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے اب یہ والا تو especially لڑکیوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے موٹیویٹ کرنے کے لیے لڑکیاں بھی کیونکہ وہاں پہ ہم لوگ نے اصل captains اصل cadets کے ساتھ کام کیا بڑی strong بڑی solid بڑی career oriented girls ہی ہوں ساری اور کیونکہ ہر دفعہ لڑکوں کے اوپر ہی بنتا ہے اور یہ پہلا ہے پاکستان کا تو تو یہ اسی وجہ سے کہ لڑکیوں کو موٹیویٹ کیا جائے ہر قبیلے کی چاہے وہ بلوچستان ہو پشاور ہو گھر میں جتنی رسٹرکشنز ہو شادی کا پریشر ہو سب چیزیں ہیں ہر چیز ساتھ ساتھ چلتی ہے باٹ یہ اگر آپ کسی میں آپ کو پیشن ہے تو ضرور ضرور کریں بلکل یہاں وقت ہوا ہے چھوٹا سی بڑی کاری لبوٹ بارکا جی جک مرتبہ خوشام دید کہتے ہیں آپ سب لوگوں کو بھی جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور یومنا جیدی صاحبہ کو اچھا بھلا پڑھی ہیں آپ اچھا بھلا پڑھے ہیں اچھا بھلا پڑھے ہیں اچھے انسٹیٹوٹ سے پڑھے ہیں ایک ٹھاک کیوں آیا آپ نے پڑھائی کے درمیان ہی پڑھے کیا اور میں تھوڑی سی under confident لڑکی رہی اپنے بچپن سے اور جب وہ میں نے کام کیا تو وہاں پہ بڑی واوا ہوئی بڑا اچھا کام کیا ہے ہاں میں نے کہا کہ یہ چیز ہے یہ ٹھیک ہے میں نے کہا یہ ہی کرنا چاہیے یہ ہی کرنا چاہیے کیونکہ otherwise پھر میں کنفیوز ہو چاہیے ابھی نہیں نومی بھائی بڑا پریشان ہو رہی ہوتی ہوں کہ ایریکٹرز کو کرتے ہوئے وہ بھی پتہ ہے کہ آپ کتنا کنفیوز اور کتنا الجھے ہوتے ہو ٹھیک ہے ہے لیکن نباحک مجھے ہوتا ہے کہ اس کا پی usuٹا سیٹ اس جت مل رہا ہوتا ہے نا صرف ہمارے ڈیریکٹر Brennan و ڈیٹرکٹرز ہوتے ہیں ہماری پوری جو ٹیم میں ہوتی ہے ان کی تاثورات سے ہوتےer صرف واپ ویاں عدی بھی انٹیلیجنٹی اکٹرز کبھی ہوا ہے کہ یہ سامنے والا اگر یہ یوں کرتے تو یہ زیادہ اچھا ڈیلیور ہو جائے گا اور من چاہ رہا ہو اس کو کہنے کو اور نہ کہہ پا رہی ہوں میں ان کی فائدہ اگر ہے تو اس میں ڈیفینیٹلی میں بتاتی ہوں کہ دیکھو اس طرح بودھے لسن ٹیوی جی جی لولی گریٹ نو بھائی میں بہت تیز ہوں مجھے پتہ میں نے کس کو بتانا ہے مجھے پتہ کہ جو سن لے گا جس نے سننا ہی نہیں ہے اس کو تو پھر میں کہتی ہوں کہ اپنا ہی سکیور کر کے بیٹا نکلو یہاں سے تو یہ سین ہے یونی زہری جب آپ کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک بڑی معصوم سا چیرہ نظر آتا ہے لیکن جو آپ باتیں کر رہے ہیں تو وہ بڑی تیز ہیں آپ تیز ہیں آپ کو لگتا ہے کہ تیز ہیں یا باوقت زمانہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں تھوڑی سی بے وکور ہوں بالفعل دیکھنا ہوں Rakzين سے م fing訂 اس نے م اچھ کیا غروف نہ ہوں Wijے وقت زمانہ آپ میں انطلیجنٹ میں وائز میں گھپ، 我是 س Scientists میں کیوں نے آپ کو کسی کے لئے میں یا نمی ہے کر نمی کچھ م industry پڑ بھی جاتا ہے کرن پڑ بھی جاتا ہے اگر کچھ میں میرا shooting ذہنے لیٹ تو اس چیز کو میں ذرا ہائٹ کرنے کے لیے میں تھوڑا کہتی ہوں کہ میں بات ایسی کروں اول تو اقتصادہ نہیں بولتی پبلکیلی یا سیٹ پہ ہاں کم دیکھا ہے آپ کو جی میں بہت کم بات کرتی ہوں میں ہی آنا چاہتی کسی کانٹروورسی میں شوز میں تو خیر میں کھل کے بول لیتی ہوں جو بھی ہے بات سیٹ بہت کم بات کرتی ہوں بس میں چاہتی ہوں کہ زیادہ لوگوں کی انرجیز میرے میں نہ مجھے ٹچ کریں تو اس لیے میں زیادہ سیٹ پہ آپ نے دیکھا نومی بھائی کہاں بات کرتی ہوں آپ سے زیادہ پوچھتی ہوں تو نومی بھائی آپ ٹھیک ہیں تیسی دوہ پوچھا تھا آپ نے کہا تم مجھے تنگ کر رہی ہو سوشل میڈیا کو لے تو سوشل میڈیا پہ آپ کی بہت ساری چیزیں مشہور ہیں جس میں سے ایک چیز آپ کی شائری ہے کیا وہ شائری آپ خود کرتے ہو یا کسی کا خوبصورت کلام آپ کو جب ٹچ کرتا ہے تو آپ اس کو اپنے ذہن میں سمع لیتے ہو اور پھر اس کو رسائٹ کرتے ہو اور اس میں ڈالتے ہو شائری ہوں خود کرتی ہوں خود کرتی ہوں یہ شوق کیسے اور کیوں پیدا ہو گیا میری والدہ لکھتی ہے آزاد شائری کرتی ہے شکر ہے آزاد کی شائری نہیں کرتی اور میرے جو دادہ ہیں ان کا اردو عدب سے بہت زیادہ اچھا تعلق رہا ہے انہوں نے کھر بارش شاہ پنجابی سے اردو میں ٹرانسلیت کی اب وہ انگلش میں ٹرانسلیت کر رہے ہیں بیوٹیفل تو پچھلے دو سال سے نومی بھائی صرف عشق حقیقی پہ لکھ رہی ہوں اور کچھ نہیں لکھا جاتا صرف عشق اور عشق حقیقی لکھنے سے پہلے ڈیرھ گھنٹا ایسا مجھے زاروں کتا رونا آتا ہے اتنا روتی ہوں اور پھر خود با خود الفاظ پہ لکھے جاتے ہیں باہ 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 آپ دونوں ماشاء اللہ ایسا لگا رہا ہے کسی سٹوڈنٹ کی پرنسپل سے دوستی ہو گئی ایسا لگا دو سالیاں بچپنگی ایک پچاس کے ایک پچپنگی اچھا میں یونہ جی آپ سے ایک بات کوشنا چاہتا آپ میں زیادہ کیا ہے غصہ نخرا معصومیت پیار یا سادگی ایسا لگا پیار اور اس کے بعد غصہ اس کے بعد معصومیت اور سب سے پہلے سادگی اور آخر میں کیا رہ گیا نخرا نخرا بہت کم ہے واہ واہ بریلینٹ ہے اینے واقعی نہ ہونے کے برابر جو کریکٹر کرتی ہے اچھا لگتا ہے پتہ نہیں کہ ان کے اوپر آتا ہے آپ مانتی ہیں کہ مرد مزید شادی اور عورت مزید خوبصورتی کی خواہش سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتی اوہوہ بالکل صحیح بات ہے دیکھا پنچھ کھاتا میں گھر جاؤں پھر اچھا دیکھا یوملہ جی آپ بڑی شرارتی لگتی ہیں ماشاء اللہ سے اور ہوں گی بھی یقین بے شک تو یادگار کوئی شرارت ایسی کوئی سیٹ پہ نومان بھے کو آپ نے تنگ کیا ہو نہیں میں بتاتی ہوں میں بتاتی ہوں آپ نے جو ہے نا اچھے تو آپ نے جو میرا سیریل دیکھا نا پیار کے ساتھ کی اس میں میں شرارتی رضا رہی تو اس لیے اس لیے نہیں ابھی بھی آ رہی ہے 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 برٹ ہساتی بہت زیادہ ہوں اپنے گھر والوں کو بہت بڑی جو کر ہوں گھر پہ صرف باقی سیٹ پہ بہت تمیز خیال میں بھینے مجھ دیکھا ہے بھار بھی جو کر رہے گا تو ہمارا والا کام ہو جائے گا گھر پہ میں بڑا ہساتی ہوں بہا سینس آف یوم ہے میرا اس حساب سے اچھا ہے بہت یہ کہ ویسے تھوڑی شائع پرسنیلٹی ہے تو اتنا زیادہ آپ لوگ کی طرح کا کانفیڈنس نہیں ہے یمنا جی ہمارے ڈاکیا صاحب ہے جو کسی نا کسی کا پیغام لے کر آتے ہیں اپنی شائع جی کی صورت میں یا کلام کی صورت میں وہ سناتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آج وہ آپ کے ہوتے ہوئے کس کی عرضی کس کی درخواست لے کر آئے ہیں آئیے جی تشریف لائیے بہت سائی تعلیوں میں شیروز صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں آپ الحمدللہ سرکار کس کا پیغام لے کر آئے ہیں سرکار آج پیغام ہے ایک صوفے کا صوفے کا صوفہ کیا کہتا ہے صوفہ کہتا ہے کہ ہے کوئی ایسا بھی زیادہ ڈاؤن ٹو ہے جدید آرام کا میں ہوں توفہ اسی لئے می نیمی توفہ اسی لئے می نیمی توفہ اور جتنوں سے مجھے گرہیں لاتے اپنی پسند کا رنگ پناتے جو بھی گر تشریف ہے لاتا مجھ پہ ہی تشریف سجاتا اور تھاٹ سے بیٹھے مجھ پہ گیس لوگ ہیں کرتے مجھ پہ رہس اور مدبر ہوں میں سب سے زیادہ کسی کے آئے پہ میں نہیں اٹھتا اور میں تو سب کی تھکن اتاروں کسی کے ویٹ سے میں ناہر ہوں خود کو اب ہوں خاص بتاتا میں بھی سیلفی میں ہوں آتا اور کوئی بھی ٹینشن پلیز ڈانٹ ٹیک مجھ سے بس لگا لیں ٹیک اور بچے مجھ پر مرتے ہیں بے فکر وہ مجھ پر گرتے ہیں آرام ہے سب کا میری کوشش نرم مولائم ہے میری کوشش اور جوبن میں ہر کوئی دیوانہ پر جب ہو جاتا ہوں پرانہ گھر سے مجھے ہٹا دیتے ہیں چھت پہ مجھے گرا دیتے ہیں اور دھوپ اور بارش کی زدمیں تو تن میرے کو گلا دیتے ہیں آرام کے بدلے صلاح ہے یہ انسانوں سے بس ملا ہے یہ بہت سایٹالیاں یہاں لے لیتے ہیں ایک قویق بریک بہت سایٹالیاں بہت ساکر جی سنکار ویب کے لیے کام کر رہے ہو آپ جی بھائی مجھے بہت اچھا سا کچھ اوفر ہوگا نووید میں سب سے پہلے ہوئی کروں گی پریز رات کیا بڑی پذیرائی ملی اس میں آپ نے ایک بلائنڈ کا رول کیا ہے اور پیپر آ لفنگ اچھے تو یہ بلائنڈ کی اپسیرائی بھی وہ بھی اپسیرائی بھی کیا میرا ایک نووی بھائی واسین کو بہت زیادہ پسند کیا گیا جس میں وہ اپنی سٹیک اٹھاتی ہے اور پھر وہ اس پہ آیا ہوتی ہے بادپریزاد پہ کہ یہ بلائنڈ ہے تو وہ کہتی ہے کہ میرا نام کرو دلین تو ضرور ہے لیکن میں دیکھ نہیں سکتی لوگوں نے بڑا پسند کیا تھا لیکن میں نے جب وہ جملہ بولا تھا تو میں اس پہ خوش نہیں تھی اور میں نے کہا کہ یہ اتنا چھو سب لوگ کرتے آئیں اور یہ اب کیاریکٹر ہے امپورٹن کیاریکٹر یہ میں نے اتنا پہلی اس کی ادائی لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ خاص کرم ہے ان پہ جنہوں نے لکھا ہے حاشم ندیم صاحب نے جیسے ہی لکھا ہے ان کی جملوں میں کچھ ایسی بات ہے کہ لوگوں کو یا پھر میں اپنی کیاریکٹر کیلئے اگر کہوں تو بلائنٹ کا میں نے بہت کم ازائی سی بات ہے دن کا میرا کام تھا ہمیں اٹلیس چار دن تو مجھے لگتے ہیں تو باقی چار دن میں بس ایکتنگ کی باقی چار دن میں اندھے ہونے کی کوشش کی کہ مجھے بھی چار دن میں لے گئے تو یہ بات ہے بھٹی کہ میں یہ ضرور کہوں گی کہ ان کے میکرز اور ان کے جو رائٹر ہیں ان پہ خاص ستا ہے انہوں نے بہت بہترین لکھا ہے کہ ایک ایک جملہ جو ہے وہ لوگوں کی دل پہ ایسا جا کے لگتا ہے لوگوں نے نوول بھی پڑھا ہے تو اس سے بھی ریلیٹ کر رہے تھے جنہاں جنہاں میکنی پرویخ راہے ہیں وہ جس کا اس کی ایتیار ہوئی شہزاد کشمیری نے بڑی جوٹ کی طرف پروڈیوچن نے کنگیز کیا لوکیشن کی اوپر جب بھی کسی ایک پروڈجیکت میں ساری چیزیں سارے عوامل انکڑی نیتی سے رہے ہوگے اور رہایڈ ڈالے ہوں گے تو اس کا اٹھا ہوں گا بلکل جی سامیہ جی پڑھا آپ نے میری ٹاپ سٹار کو اور کیا کہتے ہیں آپ کے ستارے ان کے حوالے سے کبھی سوچا کرتے تھے کہ شاید ایک ایج کے حصے میں جا کے انسان ایک اچیور بنتا ہے لیکن یمنا کی خوش قسمتی ہے کہ اتنی چھوٹی عمر پہ اللہ کی اور بڑی وقت کی مہربانی ہے اور یہ ان کی ڈیسٹینی میں نظر آتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلیسٹ زائچ ہے اس کو گھر چاہیے اس کو گھر اپنا لاؤنج اپنا کچن کیونکہ ماشاءاللہ مردب ان کو کوکنگ کا یا ان چیزوں کا پورے گھر بنانے والا بیٹریال جیسے ہوتا ہے نا لیکن اللہ میہا نے اس قاب میں ڈال دیا کہ ٹرائولنگ بھی کرنی پڑتی ہوئے گی تو حالانکہ یہ اپنی یہاں پر اپنی نیچر کے خلاف فائٹ کرتی ہیں لیکن اس کے باوجود اچھا پر فارم کرتی ہیں یہ ان سے پوچھے کہ یہ بیلنس کیسے کرتی ہیں اس چیز کو شخصیت تو انہوں نے آپ کو ایکسپلین کرتی ہے اور بہت بہتر اور بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کرتی ہے بتائیے پھر بیلنس کیسے کرتے ہیں ٹرائولنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے مجھے گھر پہ رہنا بیٹھنا ٹائم ویسٹ کرنا بہت پسند ہے سیم ہے لیکن اس کا وقت نہیں ملتا میں الارم تھوڑا اور کہتی ہوں میں تھوڑی دیر آرام کرلوں الارم تھوڑا لیٹ کا لگاتی ہوں جو لگایا بہت ہے کہ جلدی سے نہا کے گاڑی میں نہانے کا ٹائم اس میں وہ کٹ کر لوں گی لیکن یہ کہ ایکٹنگ کے لیے پیشن ہے کیونکہ آمد ہوتی ہے اور بہت سکون ملتا ہے جب کوئی اچھا سین پر فارم کرتی ہے تو اس کے لیے اس کے پہلے یہ جدو جہد مجھے کرنی پڑتی ہے کہ مجھے امریکہ سے ٹرائول کرنا ہے یا پاکستان ٹرائول کرنا ہے پچھلے نو مہینے سے میری زندگی سوٹکیس میں ہے ہم لوگ اپٹ آباد جا رہے ہیں گجرامالا جا رہے ہیں سامباد لہور امریکہ تو کبھی کبھی رات پہ بیٹھ کے میں اللہ تعالی سے باتیں کرتی ہوں تو میں اللہ تعالی سے کہتی ہوں کہ اللہ تعالی نے بہت مہربانی بہت خوش اور بہت اچھی زندگی دی ہے مہ شہر تو کبھی کبھار الحمدللہ تو کبھی کبھار جب میں تھوڑا سا تھک جاتی ہوں یا کچھ اللہ تعالی سے مانگتی ہوں تو میں اللہ سے کہتی ہوں کہ میرے لیے یہ وقت آسانی سے گزارتی ہے یہ زیادہ لوگوں میں سوشلائز کرنا پسند نہیں کرتی لیکن اپنے گھر کی ٹارزم ہے اور اپنے رشتوں میں ان کی بڑی جان پھستی ہے یہ جب چھوٹی بھی ہوتی ہوں گی تو ان کی ماں ان کے سوالوں سے بڑی تنگ ہوتی ہوں گی وین ویر وائے کیوں جیو جی جیو جیو جی امی سے بہت سوال ہوتے تھے بچپن میں ہاں سوال بھی اور فریوسٹی رہتی ہے کہ وہ ایسا کیسے ہے وہ ایسے کیوں چل رہا ہے کسی کی ایسی پرسائلٹی کیوں ہے کچھ چڑھا ہے تو کیوں ہے تو یہ ساری اور اس کے پوزیٹیو حل خود دماغ سے بھی سوچ کے ماشاءاللہ تو یہ اگر میں ایک بات پوچھوں امریکہ شفٹ ہونے کی کوئی خاص پجا تھی امریکہ کا اس لیے نومی بھائی چھے سال پہلے مینی فیملی موو ہو رہی تھی اور وہ لوگ پرمیننٹلی موو ہو رہے تھے اور میں پرمیننٹلی موو نہیں ہونا چاہتی تھی میں پرمیننٹلی موو ہونا چاہتی تھی جو کہ میں ابھی تک ٹرایول بیکنڈ فور کرتی ہوں تو انیشیلی میری لیے بہت ٹف تھا ہم ایسیلی میری لیے بہت ٹف تھا ایسیلی میرے بہت ٹف تھا کام ایک در فکر کسور سے واپس آرہ تھے یونا وہاں پلائیں میرے بہتا ہے نومی بھائی مجھے یاد ہے آپ نے مجھے کہتا ہے پتر اس کو ایسے کریئر مت بنانا اگر کوئی زندگی میں جو ڈگری تم لینے جا رہے ہو بیٹے وہ اگر ڈگری مل جاتی ہے تو وہ آپ کی پہلی تعلیم آپ کی پہلی پرائیورٹی ہو رہی چاہتی ہے مجھے بتا ہے لیکن نومی بھائی آپ میری انسپریشن ہے اور آپ نے اس کو الٹا کیا اور آپ کامیاب اکر دے کی یونا جی کوئی ایسی بات ذہن میں کوئی ایسے سوال تو سامیہ جی آپ کے سامنے موجود ہیں کل کو لے کر میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے آنے والے دو سال میرے کریئر کے حوالے سے کیسے رہیں گے آپ کی ٹریبلنگ بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے پروجیکس بڑھ رہے ہیں اور اگر میں ہاتھ کی لائنز دیکھوں تو چھوٹی ایج میں ایک بڑی چمپ ہے اس کے بعد آپ ماشاءاللہ یہاں تک پہنچیں گی اور اچیزمنٹس ہیں آپ کے ہاتھ کی لائن میں تو الحمدللہ آپ پہ اللہ مہربان ہے ماشاءاللہ چھوٹی چھوٹی سوال ہے ان کو لے کر چلتے ہیں اگر ہر شعبے میں اتنی شہرت اور پیسہ ہو تو اداکارہ کے علاوہ کیا بننا چاہیں گے شیف شیف خود پکا کے لوگوں کو سرٹ کرنا اوکے ویری گوڈ زندگی کا کوئی یادگار ترین لمحہ جی سرکار یادگار ترین لمحہ زندگی کا دو ایک میری سکول بس مجھے چھوڑ گئی تھی تو میرے بابا سکول سے لینے کے لیے آئے مجھے سکول سے لینے تو مجھے بہت خوشی ہی ہو بہت چوکلیٹ ان کے ہاتھ میں تھی اور ریسنٹلی اے گاٹ ویری گوڈ ایک نائٹ تو وہ میرے لیے بہت اوورویلمنگ ٹائم تھا بہت اچھی بات ہے کنیداری کرنے جائیں تو کیمتوں پر بہتاو کرتی ہے اپنے لیے خریدوں تو صرف کیمت پوچھتی ہوں بہتاو تب بھی نہیں کرتی اور لوگوں کے لیے گفٹ لے رہی ہوں تو تب تو پوچھتی بھی نہیں پوچھتی بھی نہیں واو وہ تو کنیدار میں گفٹ لیتی بھی نہیں ہوں اپوزیٹ جنڈر میں کیا تین چیزیں ہیں جو آپ کو امپریس کرتی آنکھیں ناخن جوتے اور آواز اوکے بیری گوڈ اپندہ سندہ ہو یونہ بچے کوئی آج کل کا کوئی ایسا فیشن جس سے آپ کو سخت ایریٹیشن ہوتی ہو you don't like it بہت فٹیڈ کپڑے بہت فٹیڈ کپڑے کوئی عادت جو پاکستانی سٹارز میں خاص طور پر پائی جاتی ہو کبھی کبھار وہ پل آف دیمسیل ہو جاتے ہیں تو وہ زیادہ تھوڑی کام ہونی چاہیے کس چیز پر سب سے زیادہ پیسے خرچ کرتی ہیں شاپنگ کپڑے کی اور گھر کی چیزوں میں کوئی ایسی بات جس پر غصہ ضبط نہ کر پاتی ہو جب پروفیشنلزم میں ذرا تھوڑی وہ ہوتی ہے کتاہی پروڈکشن کے لوگوں سے تو پھر غصہ آ جاتا ہے آ جاتا ان اداکاروں کے میں نام لیتا ہوں کیا آتا ہے آپ کے ذہن میں ان کے حوالے سے اکرازی صاحبہ چلبلی چلبلی مائرہ خان صاحبہ لائٹ آف آئی نسٹری سارا خان صاحبہ بیوٹیفل سمائل سب آکمر صاحبہ آئے ہائے بیائی ٹیلنٹیڈ کیا بات لیتھل اور اگر جانے سے پہلے میں آپ کو کہوں کہ کوئی گانا سنا دے پاکستان کو لے کر کیونکہ آپ عام فورسس کا پلے کر رہی ہیں تو یہ ممکن ہوگا میں نہیں نہیں بھائی آواز اگر اچھی ہوتی تو میں ایکٹنگ کے بجائے اگر آپ کی آواز اچھی ہوتی تو پر تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہ پڑتی آپ خود ہی خطر ہو جاتیں بیائی میں شاید نہیں آسکوں گی بتاتا شیئر سنا دیں اجھا لข reproduction لچیف 지날 لچیفہ صنان ہے جان خوٹ جائے گی نہیں لکھنی پر آگئیں شیئر صنان ہے جان خوٹ جائے گی یوں آگا یا پھر ہمیں سنانے دیں جان خوٹ جائے گی دلالت تو جان خوٹ جائے نہیں لکھنی پہ آگئیں گھنی پہ آگئیں یوں میرای میں ٹبلا پھلے کر دوں گا میں کھاندہ نہیں میرا سکتا ہے یونی جی آپ کا ساتھ دے دیں گے میں سے کچھ بھی نہیں آرہا کیا لاتیفہ سنا دے اچھا سا نہیں رہا میں آرہا کچھ شیر سنا دو کچھ بھی ابھی بالکل بلیک ہو گیا کوئی بھی شیر سنا دے کوئی بات نہیں سام نے پیا بھکری کا خون گوٹ افٹرنن گوٹ افٹرنن کوئی بھی آئے آئے کوئی بھی انتظار کی کمیٹی کھل گئی گفار جو بھی چھوٹا ہس موک سا ہمیں بھی ایوارڈ ملے آپ کو پتا ہے چوب رہنے کا سنا دے بھین پلیس ایٹس امبل ریکویس سامیہ جی پانی مارا زندہ ہے سامیہ جی کو بہت خوبصورت شیر آتا بہت خوبصورت شیر آتا سامیہ جی آپ کوئی خوبصورت شیر سنائیں ہو سکتا ہے آپ کا شیر سن کے ان کا شیر جاگ جائے انشاءاللہ نہیں تو یہ گولتے رہیں گے بہت خوبصورت شیر میں چلیں یومناز جی کو ڈیڈکیٹی بلکل بہت خوبصورت شیر بہت زیادہ وہ رہتی ہیں نیٹی گرٹی میں دماغ سے چلنے والی شیر کا مینویل نہیں سنا نا پتیس ہٹوں کوئی اچھا ہے دل کے پاس رہے پاس بانے اکت لیکن کبھی کبھی سے تنہا بھی چھوڑ دے بہت خوبصورت شیر بہت خوبصورت شیر کوئی ڈیالوگ کوئی ہے پریزاد کا ہو جائے یا خلنائن کا مجھے آپ بتائیں آپ آنکھیں ایک سا پانچ شو کر چکے آخری میں لوگ زیادہ ہائپ آپ ان کو پتائے ہیں کہ شو ختم ہو جائے بہت کرے اگر میں اپنی ریسنٹ اپنا ایک ڈیالوگ بہت لوگوں نے پسند کیا کسی کیمرے پر دیکھ پر بولیں سامیہ جی کو دیکھ پر بولیں یہ سارے کیمرے پر لگوڑوں نہیں تو پر آپ کہتے ہیں یہ یہاں کیا مرا صرف ایری میں بولیں کہ بات ہے اساں دیکھ پر بولیں چلو یاد تارے آپ نے اپنا کیمرا لگا کلے آپ کے کتنے کیمرا لگے کتنے کیمرا آپ آرڈینس میں بھی دیکھیں سب کے کیمرا لگے لائے میں توچی ہی کلالی لائے ابھی سوچی ہوں کہ کاش کو لتیفہ یاد آجاتا اور کبھی پوچھے گا کہ موسٹ ایمبیرسنگ مومنٹ تو میں یہ ہی بتاؤں گی کہ نہ کوئی شیر یاد آیا نہ لتیفہ یاد آیا فرنگار کو ہر بکتہ چاکو چوبند اور یوں رہنا چاہیے سوچی چیزیں ذہن میں ڈائلوگ کو پوچھے تو فر کر سنا دے لتیفہ کو ہی پوچھے تو فر کر سنا دے چار شیر یاد ہو یہاں دا گیا ان کو بسم اللہ میں ڈائلوگ سناتی ہوں اپنے ریسنٹ پلے کا کہ میرا نام کرو تلین ضرور ہے مگر میں دیکھ نہیں سکتا تو کیا کریں ہوں مجھے پتا تھا مجھے پتا تھا لیکن آئندہ کبھی کسی شو میں 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 ضرور لتیفہ یا شیر سامی جی کا ڈالا کوئی بہت ساری ڈالیا میرے بچے کیلئے جی بہت ساری بہت بہت سکتے ہیں بہت بہت سکتے ہیں مجھے دل سے آپ کے لئے مجھے 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 مجھے